یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہلے وعلى اہل بینته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومطقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم صلوات فرمه أظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين سيد الشهدى سلام الله عليه وَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَأَرِهِ مَعْ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیه وآلِهِ وَسَلَّمِ ماه محرم ماه عزاه اس ماہ کا سب سے بڑا مقصد فلاح و بحبودی یہ ایک الگ مسئلہ ہے اصل مقصد جو ہم فرش عزا پہ آتے ہیں بہت سارے مقاصد ہیں انہی مقاصد میں سے ایک مقصد حسین سے متصل ہونا ہے ہم فرش عزا پہ کسی لالچ میں نہیں آتے ہیں میں انشاءاللہ آج وضاحت کہوں بعض افراد جنت کی ثواب میں بعض افراد فلاح ثواب میں بعض افراد اپنے آپ کو صدھارنے کے لئے بعض افراد فلاح کے لئے جبکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم کسی لالچ میں فرش عزا پہ آرہیں یا یہ کہ حسین اس لائق تھے کہ ان پہ رویا چاہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے سب ملکے امام حسین کی بارگاہ میں خوش قسمت ہے وہ افراد جو ان دنوں خاک کربلا پہ بیٹھے ہوئے خوش قسمت ہے وہ افراد ابھی آپ بین الحرمین ایک جنت کا منظر ہے ایک منظر ہے پتہ نہیں امام زمان کربلا کے کس حصے میں بیٹھے ہوں پتہ نہیں امام زمان رسول اللہ کی ذری کے پاس ہوں یا امام حسین کی ذری کے پاس ہوں خدا کی قسم وہ افراد جو فی الحال کربلا یہ معلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے ہم سب دعا کریں پر بردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر اگلے سال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ایام میں سرزمین کربلا پہوں سم ملکے اپنی اپنی حضوری امام حسین کی خدمت میں دے اسلام علیکی یا ابا عبداللہ الحسین وَعْلَى الْأَرْوَاحِ کیونکہ وقت بھی بہت تنگ ہے معذرت کے ساتھ ایک نکتے کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کل سے آپ حضرات کوشش کریں حد اقل حد اقل مجھے ایک گھنٹہ دیں اپنی سلامتی کیلئے سلبات پڑے محمد وآل محمد بغیر کسی تمہید آپ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں جائیں حضرات معصوم فرماتے ہیں ایمان اقدم بالقلب وعملم بالارکان ونطقم باللسان ایمان کی تین قسمیں ہیں پہلا ایمان ایک اقد ہے قلب کے ساتھ یعنی ایمان کا ایک تعلق دل سے ایمان کا دوسرا تعلق عملم بالارکان انسان اپنے حرکات و سکنات اپنے عمل کے ذریعے سے یہ دکھائے کہ ہم صاحب ایمان ہیں تیسرا نطقم باللسان زبان کے ذریعے سے قبول کرے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وآلی اللہ کے قائل ہیں زبان سے عمل کے ذریعے سے الگ معاملات ہیں فی الحال ہم صرف و صرف بات کریں گے دل ایمان کا سب سے گہرا تعلق دل سے ہے میں بغیر کسی مقدم میں جہاں بھی آدم کو خدا بند متعال نے جب بنایا بنانے کے بعد خدا نے کہا شیطان سے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا صرف ایک بندے نے سجدہ نہیں کیا شیطان خدا کی لعنت ہو شیطان نے سجدس انکار کیا خوب شیطان نے کس کا انکار کیا تھا خدا کا کوئی ہے جو کھڑا ہو اور کہے کہ خدا کا انکار کیا تھا نہیں شیطان بار بار کہہ رہا تھا خدا یا تو اجازت دے میں ہزار رکعتیں پڑھوں تیرے لئے تو اجازت دے میں پوری زندگی روزے رکھوں تو اجازت دے پوری زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرو خوب شیطان نے مخالفت کس کی کی تھی خدا کی نہیں کی تھی ولی یہ خدا کی مخالفت کی تھی شیطان نے غور کریں شیطان نے ولی یہ خدا کی مخالفت کی تھی خوب جب کسی نے خدا کے ولی کی مخالفت کی تو خدا نے کیا کیا تابد اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں کیونکہ تُو میرے ولی کا مخالف ہے اب وہ انسان کے جس کا تعلق ایمان سے ہے اور اسے پتہ ہے کہ ایمان کا پہلا درجہ دل سے شروع ہوتا ہے اب مجھے بتائیں جسے خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہو کیا کوئی ایسا بشر انسان ہے اس کے لیے کسی کے دل میں ذرہ برابر محبت آ جائے اور سادھے الفاظ میں کروں اگر کوئی ولی خدا کی مخالفت کرے تو خدا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے ذرا بتاؤ اگر کوئی کربلا کے میدان میں ولی خدا کو ذبح کر دے تو کیا تمہارے دل محضون نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان کا تعلق کہاں سے ہے دل سے ہے خدا کا یہ قانون ہے ولی خدا پہ اگر ولی خدا کی مخالفت کوئی کر رہا ہے تو خدا بارگاہ سے نکال رہا ہے یہاں ولی خدا پہ ظلم ہوا ہے کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دل محضون نہ ہوں کیسے ممکن ہے ہمارے دلوں میں درد نہ ہو کیسے ممکن ہے ہمارے دلوں میں غصہ نہ ہو امام سجاد فرمانتے ہیں اللہم امام سجاد فرمانتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصر ہو پروردگارہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کچھ کرنا سکھوں کون کہہ رہا ہے ہمارا اور آپ کا امام امام سجاد پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کچھ کرنا سکھوں یہ ہمارا مولا فرما رہا ہے یعنی ظلم کے مقابلے پر سکوت کرنا اس ظالم سے بڑی سزا ہے میں اور وضاحت ہوں آپ فقہ میں جائیں تمام مذاہب اسلام کی فقہ حمبلی شافعی مالکی تمام اسی طریقے سے فقہ جعفریہ کا بھی یہ مسئلہ ہے فقہ جعفریہ اور اسی طریقے سے ہمارے برادران اہل تسنن کی دو دوسری فقہ ہیں سب کا یہ متفقہ فتوہ ہے اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو مار رہا ہو اور تیسرے کھڑا دیکھ رہا ہو تو جس انسان نے مارا اس کی سزا کیا ہے موت اور تیسرے کی سزا کیا ہے کہ تیسرے کی سزا یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور تابت زندان میں ڈال دیا جائیں فقہی مسئلہ ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور زندگی بھر اسے زندان میں ڈال دیا جائیں میں مقدمہ بنا رہا ہوں ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہا رہا ہوں غلم کے مقابلے میں سکوت غلم کے مقابلے میں سکوت یعنی کیا خب کربلا گزر چکی کربلا میں جو غلم ہوا وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے دیکھنا پڑے گا انہوں نے سکوت کیا یا نہیں بس ختم نہیں آگا جان ہم بھی اسی میں ملبوث ہیں چودہ سو سال چودہ ہزار سو سال بھی اگر ہو جائیں اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی حرکت انجام نہ دی تو ہم بھی انہی ظالموں میں شمار ہوں گے متفقہ مسئلہ ہے غلم کے مقابلے میں خاموش ہی آج آپ دنیا کا نظام دیکھیں دنیا کی میڈیا مثال کی طور پہ کسی کے اوپر کوئی مار رہا ہے کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اگر وائرل ہو جائے تو پوری دنیا آپ کے اوپر تھو کرے گی آپ کے اوپر لعنت سو ملامت کرے گی کیوں بھائی اغجن ظلم ہو رہا تھا تم کھڑے دیکھ رہے ہو یہاں مسئلہ کسی پہ ظلم ہونے کا نہیں ہے یہاں مسئلہ ولی خدا پہ ظلم ہونے کا امام حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے امام حسین ہم اور آپ جیسے دنیا کی آج مغلومیاتی کچھ نہیں ہے امام حسین کے سامنے اچھا آپ تاریخ میں اگر جائیں میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا اگر امام حسین کے اس قتل کے مقابلے میں اس قتل کے جو امام حسین کو کربلہ میں شہید کیا اس قتل کے مقابلے میں اگر آپ نے کچھ انجام نہیں دیا آپ کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تو یقین جانے روز محشر خداوند متعال احتمال ہے احتمال ہے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیں میں آپ کو بھی دلیل دوں گا ان کی نہیں انہی صفوں میں کھڑا کر دیں آخر کیوں تم امام حسین کے قتل کے بعد کچھ نہیں کر سکے امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا امام حسین کے قتل کے بعد اگر ہم مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں امام نے فرمایا کہ اے جوان امام حسین کی طرف خطاب کر اور امام حسین سے کہ یا ابا عبداللہ الحسین انکان لم یجب کب بدنی عند استغافک فقد اجابک روحی و قلبی و ہوائی و سمعی و بصری و مالی و اولادی و کل شئی اے ابا عبداللہ الحسین جب آپ نے آواز استغافہ بلند کی تھی نا ہل من ناصرین ینصرنا ہمارے بدن موجود نہیں تھے ہم موجود نہیں تھے لیکن مجھے پتا ہے نا ہمارا بھی کوئی فریضہ ہے تو مولا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا ہم قول دیتے ہیں اگرچہ ہمارے بدن موجود نہیں تھے لیکن مولا آج ہم آپ کی اس آواز استغافہ پر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں اپنے کانوں کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں اپنی خطابت کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں آپ کی مجالسوں میں شرکت کر کے لبیک کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر آسو بھا کے لبیک کر رہے ہیں آپ کے غم میں اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے لبیک کر رہے ہیں یہ آج ہمارا لبائک ہے امام حسین کے سامنے آج ہمارا لبائک ہے امام حسین کے لیے فقط اگر ہم زبانی کہیں لبائک یا حسین بے شک اس کا بھی ایک اثر ہے اس کی بھی ایک منزلت ہے میں نے کہا تھا نا ایمان کا تعلق تین چیزوں سے پیسری چیز کے آتی زبان سے بے شک ہم زبانی عمل کر رہے ہیں لیکن اگر واقعا آپ دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین سے کہیں کہ آج ہماری زبانیں آپ کے لیے ہیں ہم جو کچھ زبان سے کہیں گے وہ آپ کی مدھو ثنہ کریں گے ہم جو کچھ سنیں گے وہ آپ کی مدھو ثنہ سنیں گے ہم اپنا مال آپ کے اوپر قربان کریں گے ہم اپنا وقت آپ کے اوپر قربان کریں گے یہ ہمارا اس آواز استغاثہ کے مقابلے میں جواب ہے کربلا میں یہ نہ سوچیں وہ افراد جو کربلا میں فلان جگہ بیٹھے تھے جو فلان جگہ بیٹھے تھے ان کے اوپر امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنا واجب نہیں تھا اغجان ہر وہ چیز جو امام حسین کے زمانے میں موجود تھی یا امام حسین کے زمانے سے پہلے تھی یا امام حسین کے زمانے کے بعد سب پہ امام حسین کی مدد واجب ہے سب کا طریقہ الگ الگ ہے وہ افراد جو وہاں موجود تھے انہیں جسمی مدد کے ضرورت تھی وہ اپنے جسم و جان و مال و تھلوار کے ذریعے حسین کی مدد کے لیے پہنچیں اگر جو کربلا نہیں پہنچ سکتا ہے حد اقل وہ کربلا کا ارادہ کرے اور اپنے گھر سے نکلے ویویتوں میں بہت سارے لوگ کوفے سے نکلے تھے کربلا کے لیے وہ الگ بات ہے بعض کو کوفے کے راستے میں مار دیا گیا بعض کو روک لیا گیا بعض کو زندان میں ڈال دیا گیا فریضہ تھا سب کا کسی دنیا میں ہو کسی جگہیں ہو امام حسین کی مدد سب کے اوپر واجب ہے آپ کو پتہ جناب ارمیان کی زمانے میں جن جناب ارمیان پہ وہی نازل ہوئی کہ ارمیان اپنے قوم کے پاس جاؤ بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل سے کہو کہ ہم تم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں اب جناب ارمیان قوم کی پاس گئے کہ جانے کے بعد کہا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں گے اور بنی اسرائیل نے کہا جناب ارمیان نبی اللہ یہ کیا مسئلہ ہے مجھ پہ کیوں خدا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے ہم تو اچھے لوگ ہیں جناب ارمیان پہنچے کہ پروردگارہ تو عذاب کیا نازل کرے گا تو جناب ارمیان سے خدا نے کہا ارمیہ ہم ان کے اوپر اپنا دشمن مسلط کر دیں گے کہ ان کے اوپر اپنا دشمن مسلط کر دیں گے جناب ارمیہ نے کہا پروردگرہ تیرا دشمن کون ہے کہ بختن مصر یہ میرا دشمن بادشاہ تھا ظالم و جابر کہ ہم اس کے اوپر مسلط کر دیں گے جناب ارمیہ پلٹ کیا ہے جناب ارمیہ سے لوگوں نے کہا وہ لوگ جو اچھے لوگ تھے جو جناب ارمیہ کی پیروی کرتے تھے اتباع کرتے تھے وہ جنابِ ارمیہ کے پاس آئے اور جنابِ ارمیہ سے کہا نبی اللہ قصہ کیا ہے بے شک وہ لوگ جو خراب ہیں ان کا تو پتہ ہے کہ خدا ان کے اوپر عذاب نازل کرے کیونکہ انہوں نے جنابِ یحیاء کا سر کاٹ کے بادشاہ کے پاس پہنچایا لیکن ہم تو اچھے لوگ ہیں ہمیں خدا کیوں عذاب کرنا چاہتا ہے جنابِ ارمیہ پہنچے عبادتگاہ سات دن روزہ رکھا اس زمانے میں جنابِ ارمیہ کی شریعت میں سوم الوصول ہوا کرتا تھا یعنی سات دن کا لگاتار روزہ جو آج ہماری شریعت میں حرام ہے جنابِ ارمیہ نے سات دن روزہ رکھا سات دن کے بعد خدا کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں آیا پھر سات دن کا روزہ رکھا پھر سات دن کا اسی طریقے سے جب اکیس دن مکمل ہوئے تو خداوندِ متعال کی طرف سے وحی آئی کہ ارمیہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ وہ افراد جو ساٹھ ہزار لوگ ہیں وہ گنہگار ہیں ظالم ہیں جابر ہیں لیکن جو چالیس ہزار لوگ ہیں مجھے پتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن ان کو بھی ہم عذاب میں مبتلا کریں گے جنابِ ارمیہ نے کہا پروردگرا کیوں کہ اس لیے کہ ساٹھ ہزار وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنابِ یحیہ کے قتل میں شرکت کی تھی لیکن چالیس ہزار یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ چاپ بھاگ گئے کوئی اپنی عبادتوں میں مصروف تھا کوئی نمازوں میں مصروف تھا کوئی روزوں میں مصروف تھا کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم ان مسائل میں نہیں پڑھیں گے کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم سیاسی مسائل سے بہت دور ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے خلاصہ سمجھیں ان کی سزا کس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اوفولن کے سامنے سکوت کیا اس ذلم کے سامنے سکوت کیا خوب ہوا کیا خداوند مطعال نے عذاب نازل کیا سب کے سب برباد ایک جملہ میں تعلیقہ لگاتے چلو آج ہماری قوم میں بھی فی الحال یہی ماحول ہے اما ہمیں تو جاننا ہے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ آپ کی اعمال نئی ہوگا جون کیسے آپ کہہ رہیے ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے کے بعد کہ قبلہ بس کریں زیادہ تبلیغ نہ کریں اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھیں ہم اپنی قبر میں جواب دیں گے آپ آغا جان کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا آغا جان برادر عزیز جو ہوگا وہی تو دیکھا نہیں جائے گا جو ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا رسول اللہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ افراد ایک کشتی میں جا رہے تھے سمندر کے درمیان اور جاتے جاتے ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ اپنی جگہیں پہ سراخ کرنے لگا تو جو بات بیگر افراد تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو کہ تم سے مطلب نہیں تم اپنی طرف دیکھو میں اپنی جگہیں پہ سراخ کر رہا ہوں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہ سراخ کر رہا ہے پھر دوسری منطبہ کہا کہ سراخ نہ کرو کہ تم سے کوئی مطلب نہیں میں اپنی جگہیں پہ سراخ کر رہا ہوں تم اپنی جگہ پہ کونسیڈیٹ کرو اپنی طرف دیکھو پھر تیسے ہی منطبہ کہ کہ آغا جان بے شک تم اپنی جگہ پہ سراخ کر رہے ہو لیکن یہ مسئلہ کھشتی کا ہے تم سراخ اپنی جگہ کرو گے ڈوبیں گے ہم سب سراخ تم اپنی جگہ پہ کر رہے ہو لیکن ڈوبیں گے ہم سب خوب جب نہیں مانا تو کیا کیا سب نے مل کے اس کی پٹائی کی مارا کیا سمجھ میں آنتا ہے اس سے بے شک اگرچہ آپ کہہ رہیے ہمارا ذاتی مسئلہ ہے آغا جان مذہب تشیو آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے شیعت فقہ جعفریہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کس امام کے پیروکاروں ہمارے یہاں امام فرمان چلے ہم ابناء و دلیل ہم دلیل کے فرزند ہیں ہم دلیل و برہان کی پیروی کرنے والے ہیں دلیل لے کے آئے جو بھی آپ کی معتقدات ہیں آپ دلیل پیش کریں ہم دلیلوں کی فرزند ہیں تو ظلم کے مقابلے میں سکوت اصلا جائز نہیں ہے آپ کو پتہ ہے حادثہ کربلا کی طرف دیکھیں اور ایک طرح مدینہ کی طرف دیکھیں جب حضرت زہرہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں ایک حادثہ سیدہ اور ان عورتوں کے درمیان واقع ہوئے جو میں نقل نہیں کر سکتا سیدہ نے ایک جملہ کہا کہ اے مدینہ کی عورتوں جاؤ اپنے شوہروں کے پاس اور اپنے شوہروں کو بشارت دو کہ انقریب تم پر برران ننگی تلواریں سوار ہوں گی تمہارے اس مدینہ کو بیران کر دیں گے تمہارے لوگوں کو ماریں گے وہ تلواریں تمہیں کاٹیں گے کیا ہوا واقعہ حرہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں واقعہ حرہ پیش ہوا میں ربط دے رہوں ہی قصے کی طرف واقعہ حرہ پیش ہوا واقعہ حرہ میں جو لشکر کا سپاہی تھا لشکر کا رئیس تھا اس نے تین دن پہلے مدینہ میں داخل ہونے سے تین دن پہلے اپنے لشکر کے تمام سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر کے بعد تم سب مدینہ میں داخل ہو جاؤ گے جاؤ تین دن کے لئے مدینہ کی عورتیں تم پر جائز مدینہ کے لوگوں کا خون تم پر جائز جو کچھ کرنا ہے تین دن تک کرو جائے یہ لشکر یزید کی طرف سے آیا تھا مدینہ میں داخل ہوئے کیا ہوا اس قصے کو آپ غور میں غور سے سنا تھا نا وہ قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ ہم تم پر اپنے دشمن کو مسلط کریں گے بخت النصر اس قصے کو اس قصے سے ربط دی خدا نے یہاں پہ اس لشکر کو مدینہ والوں پہ مسلط کیا مدینہ میں لشکر داخل ہو روایتوں میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے مدینہ میں اتنا قتل و غارت کیا اتنا قتل و غارت کیا کہ قبر رسول کے اطراف قبر رسول کے چاروں طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا قبر رسول خون سے بھیگ گئی تھی اوپر تک آ گیا تھا خون روایتوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے نامو سے مدینہ کی اتنی بے احترامی کی اتنی بے احترامی کی جس کا کوئی سوال نہیں وہاں کی عورتوں کو پریشان کیا عورتوں کو گرفتار کر لیا اور وغیر ہو خو مدینہ والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کیوں مدینہ والوں کے ساتھ ایسا ہوا کیوں خدا وند متعال نے ایک ظالم و جابر و فاسق و فاجر لشکر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا کیوں بتا ہے کیوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گریے کے کیونکہ یہ شہر یہ لوگ اس تنہائی کے گواہ ہیں اس گریے کے گواہ ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت ہے ایک ضعیف عورت ہے جو بار بار اس گھر سے باہر آ رہی ہے جنگلوں کی طرف جا رہی ہے قبرستان میں ایک بیت الحزن بنا رکھا ہے وہاں پہ جا کے کوئی عورت ہے جس کی رونوں کی آوازیں آ رہی ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ سیدہ آپ کیوں رو رہی ہیں کیا وجہ یہ وہی شہر ہے جو شہر فاطمہ کے گریے کا شاہد ہے یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر نے دیکھا کہ فاطمہ کی میراز چھینی جاری لیکن دیکھ رہا یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر میں فاطمہ زہرہ کھڑے ہو کے فرماتی تھی انتم ووی العدد والعدہ تم لوگ بہت ڈھیر سارے لوگ ہو تم لوگ اگر چاہو تو سب کچھ پلٹ سکتی ہو یہی فاطمہ زہرہ انسار کی طرف خطاب کرتی ہیں انسار سے کہتی ہیں اے انسار مجھے پتا ہے تم جوان مرد ہو تمہارے پاس قوت ہے تمہارے پاس شجاعت ہے یہ کونسی کوتہ ہی ہے میرے حق میں میرے باہوہ کی میراس میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی تم کھڑے دیکھ رہے ہو تم سن رہے ہو خدا نے کیا کیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے خدا نے ان کے اوپر مسلط کیا ایک ظالم و جابر بادشاہ کو جس نے ظلم کی سزا ہی نہیں دی ظلم کے مقابلے میں تاریخ میں پڑھیں ظلم کے مقابلے میں جس نے سکوت کیا یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے میں ثابت کر سکتا ہوں وہ افراد جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے رسول اللہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے یا بالخصوص انسار جنہوں نے جگہ جگہ رسول اللہ کی مدد کی اگر انہوں نے فاطمہ کی مدد نہیں کی اگر انہوں نے علی کی مدد نہیں کی تو بلا شک بلا شبہ خدا بند متعال روز محشر ان کے گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو جو کر سکتا کچھ بھی جو آپ کے بس میں ہو جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہے وہ کریں اب سمجھ میں آیا آج ہماری استطاعت کیا ہے آج ہماری قوت کیا ہے آج ہماری طبانائی کیا ہے کیونکہ وہ نظام مر چکا ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا وہ لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں جنہوں نے امام حسین کو بھوکا و قیاسہ کربلا میں شہید کر دیا خب اگر آج ہم اس ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا چاہیں تو کیا کریں خدا کے قسم یہی ہمارا قیام ہے یہ جو آج اور ہم اور آپ فرش عذاب پہ بیٹھیں یہ ہمارا قیام یہ ہمارا لبیک ہے امام حسین کے لئے وہ افراد جو دور سے ان مجالسوں میں شرکت کرنے آ رہے ہیں واقعا یہ ان کا قیام ہے امام حسین کے لئے ہم اپنی طاقت کے مطابق ہم اپنی استطاعت کے مطابق امام حسین کے لئے جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں یہی ہمارا قیام ہے میں نے شروعات میں ایک جملہ کہا تھا اگر آپ لوگوں کے ذہن علیہ میں ہو امام حسین کے لئے گریہ وزاری کرنا امام حسین کے لئے رونا ہم پر فرض ہے ہم امام حسین پر روتے ہیں تو کسی ثواب کی غرص سے نہیں روتے ہیں کیونکہ امام حسین مفلوم ہے کیونکہ امام حسین غریب ہے کیونکہ امام حسین مستحق گریہ ہے کیونکہ امام حسین ایک ایسا شہید ہے جس پر گریہ کیا جائے آپ نے تاریخ میں پڑا میں نے کہا تھا آج اور کر میں مجلس اپنے مقدمے رکھوں گا آپ نے تاریخ میں پڑا روز شہادت سے امام حسین جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو کیا ہوا اس کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا آپ کو ایک جملہ میں بتا دوں یہ نہ سوچیں آج ہم یہ فخر نہ کرنے لگیں کہ صرف وصرف ہم پر ایک مسئولیت ہے ہم پر ایک فرد ہے ہم پر رونا ضروری ہے ہمیں سوا ملے گا صرف وصرف ہم پر یہ اہدہ نہیں اغجہ نہ آپ جائیں دنیا کی ہر مخلوق کا فریضہ ہے امام حسین کے غم میں شریک ہونا رونا اس کی دلیل آپ کو خود یہ روایتیں دے گی روز عاشورہ کے بعد امام فرمانتے ہیں جب بھی کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے پاسا خون نکلتا تھا یہ ان پتھروں کا گریہ تھا کہ جب بھی کسی درخت کے نیچے جاتے تھے تو اس درخت سے تازہ خون ٹپکتا تھا یہ ان کا گریہ تھا آپ کو پتہ ہے پرندوں نے روز عاشورہ روایتوں میں موجود سارے پرندے روز عاشورہ کربلا میں جمع ہوئے انہوں نے اپنے پروں کو خون امام حسین سے روندہ اور پوری دنیا میں خبر دی کہ اے دنیا والو حسین کو شہید کر دیا گیا یہ ان کا لبیک تھا ان کے لئے آپ نے قرآن مجید میں آیت دیکھی قرآن مجید میں خدا وندہ متعال فرعون کے قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ فرعون جو غرق ہو گئے ان کے اوپر آسمان و زمین نے گریہ نہیں کیا یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آسمان بھی روتا ہے نا خب کون وہ شخصیت ہے جس کے اوپر آسمانوں نے گریہ کیا کون وہ شخصیت ہے جس کے اوپر زمین نے گریہ کیا اب جائر روایتوں میں جائر روایتوں میں ملتا ہے امام حسین کیسے قتیل ہیں امام حسین کیسے شہید ہیں جن کے اوپر آسمانوں نے گریہ کیا روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ عَارَتًا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدًا امام حسین کے قتل کی وجہ سے امام حسین جو کربلا میں شہید کیا گیا اس شہادت کی وجہ سے اس قتل کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک آگ لگی ہے جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں لیکن چودہ سو سال کے بعد جب بھی ہمارے سامنے نام حسین آتا ہے تو ہمارے بدن کاب جاتے ہیں جب بھی نام حسین آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں گویا ہم حضرت زہرہ کے سامنے کہتے ہیں یا سیدہ یا زہرہ آپ نے جو رسول اللہ سے فرمایا تھا نا بابا میرا حسین جب کربلا میں شہید کر دیا جائے گا میرے حسین پھر روحے گا کون تو آپ کو رسول اللہ نے جواب دیتے ہوئے یہی کھا تھا نا بیٹی سیدہ تو گھبرا مت اگرچہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا لیکن خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ رویں گے جس کے بچے تیرے بچوں پہ رویں گے جس کے جوان تیرے لیے اکبر پہ رویں گے جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غن نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ہاں سادروں آج دو محرمیں یاد رہے دن بہ دن آشورہ قریب بیتا چلا جا رہا ہے روایتوں میں ملتا ہے راوی کہتا ہے میں امام صادق کے گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا امام صادق کے ایک عجیب حالت ہے امام صادق گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں راوی حالت بیان کر رہے ہیں اس حالت پہ غور کیجئے گا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام صادق کے حالت کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے اس بچے کے فراغ میں بیٹھ کے گریہ کرے میں نے کہا مولا یہ آپ کی حالت کیوں ہے مولا فرماتے ہیں اے راوی اے شخص کیا تجھے نہیں پتھا فلک پہ ماہ محرم نظر آ گیا راوی کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوئی امام صادق کی یہ حالت میں نے دیکھا راوی کے جملے ہیں کہ جیسے ہی جیسے یہ دن آشورے سے قریب ہوتے جاتے تھے امام صادق کی حالت میں تغیر ہوتا جاتا تھا امام صادق کی حالت بدلتی رہتی تھی اور جیسے ہی روز آشورہ آتا تھا امام اپنے سروں سے آمامے کو ہٹاتے تھے اور گھروں سے واہ ویلہ واہ حسینہ حسین کو کربلا میں تین دن کا بھوکو پیاسا شہید کر دیا حسین کو کربلا میں ضبا کر دیا حسین کے بچوں کو ضبا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بِقضائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگرہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمہ پروردگرہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمہ پروردگرہ ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں حل فرمہ پروردگرہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمہ اور ہم سب کو ان کے ناصر و انسار میں شمار فرمہ